میٹنگ ہوئی یہاں ڈاٹس صاحب کی صدارت میں اور موجودہ صورتحال کا جائزہ لیا گیا اور ساتھ ہی ساتھ جو اخباروں میں خبر بھی نکلی ہے شایع ہوئی ہے ڈی لیمٹیشن کے جو پروپوزڈ پروپوزلز ہیں از رپورٹیڈن دی پریس ہماری نظر میں یہ ڈیوائیسیو ہیں اور کسی بھی شکل میں جمعہ کشمیر کے عوام کے مبافق نہیں ہیں مفادات کے حق میں نہیں ہیں آج بھی ہم سب کو معلوم ہیں کہ ری آرگنیزیشن ایکٹ اور جو ایبروگیشن کے بارے میں یکتر فطور پر گیر آئینی ڈنگ سے فیصلے لیے گئے جو ریال سٹیک ہولڈرز ہیں جمعہ کشمیر لدہ کے ان کے ساتھ مشاورت کے بینا انہیں آن بورڈ لے بینا ہم میں سے کئی پارٹیوں نے کئی سرکردہ شخصیتوں نے چیلینج کیا ہے ان تمام گیر جمہوری گیر آئینی حیصلوں کو آنریبل سپریم کورٹ میں ری آرگنیزیشن ایکٹ جس کے تحت یہ کہا جا رہا ہے کہ ڈی لیمٹیشن کمیشن کانسٹوٹ ہوا اور ہماری نظر میں چونکہ یہ سپریم کورٹ کے دائرے اختیار میں ہیں ہم نے چیلینج کیا ہے سرکار کو چاہیے تھا کہ وہ انتظار کر لیتے ایسے معاملات میں جلد بازی سے کام لینا نکوٹ جو اب سفارشات سامنے آئی ہے ہمیں افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ جو کانسٹوٹشنل فریم ہے ڈی لیمٹیشن کے لیے بھی اور جس میں سنسس ہی ایک بنیاد بن سکتی ہے آبادی اس کو اگنور کیا گیا ہم نے بار بار یہ دہر آیا ڈاکٹر صاحب کی قیادت میں ایک بار ترمیم بھی ہوئی جسے سپریم کورٹ نے بھی چلینج کیا گیا تھا لیکن مانا نہیں کہ بھائی ڈی لیمٹیشن کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ پورے ملک میں جب سنسس ہو اس کے مطابق ڈی لیمٹیشن یہاں بھی ہو ایک طرف بی جی پی کی سرکار کہتی ہے کہ ہم مین سٹریمنگ چاہتے ہیں جمہور کشمیر کی دوسری طرف جردوازی سے الگ تھلگ رہ کر کئی معاملات میں کام کر رہی ہیں جس سے نقصان ہوگا قومی وحدت کو بھی اور عوام کے خواہشات کو بھی ذکھ موچے گا ہمیں ابسوس یہ ہے کیا آج بھی کانسٹریوشن اور جو باقی قائدے ضابطے ہیں کیا وہ جمہور کشمیر میں آپریٹیو نہیں ہیں کیا یہاں سب کچھ معطل کیا گیا ہے یہ ہمارا سوال ہے پورے ملک سے ہیں ملک کے رہنماؤں سے سیول سوسائٹی سے دو ہزار گھیرا کا سنسس کیا بتاتا ہے ہم اور کچھ نہیں مانگتے ہیں ہم یہ مانگتے ہیں کہ بھئی آبادی کو مجھے نظر رکھتے ہوئے اگر سیٹوں کو بڑھانا بھی ہے تو کچھ قائدہ ہونا چاہیے کچھ ضابطہ ہونا چاہیے اور جہاں تک ہمارے رہنماؤں ڈاکٹر صاحب مسعودی صاحب ایس پارلیمنٹ میمبر وہاں گئے انہوں نے یہی بات دور آئی وہاں اور ان کا یہ ماننا ہے کہ ہم نے زور دے کر کہا کہ یہ عوام کے خواہشات کے مطابق نہیں ہیں بلکہ یہ جو جمہو کشمیر لداخ جمہو کشمیر خاص طور پر ریجنل سطح پر دوریاں پیدا کرنے کا ایک قدم ہے کومنیٹیز کے اندر جو پہلے ہی شکش بات ہیں ان کو بڑھانے کی غرض سے ہیں اور سیدھا جو ایجنڈا ہے بی جے پی کا ہر سطح پر ملک میں بھی اور یہاں جمہو کشمیر میں بھی کہ لوگوں کو تقسیم کرو بانٹو اور یہی کچھ ڈی لیمٹیشن کمیشن کی جو یہ سفارشات ہیں ہمیں ہمیں ڈر ہے کہ اگر ایسے فیصلے لے گئے اور ان پر عمل ہوا جمہو کشمیر کیا کرائیسس بہرانی قیفیت اور زیادہ ڈیپن ہو جائے گی دوریاں جو پرائیم منسٹر اف انڈیا نے کہا تھا آر پارٹیز میٹنگ میں کہ ہم سب کا ایجنڈا ہونا چاہیے دلی کی دوریاں اور دل کی دوریاں کم کرنا پرائیم منسٹر صاحب ہمارا یہ ماننا ہے کہ ایسے فیصلے لے کر دلی کی دوریاں بھی بڑے گی اور دل ٹوٹ جائیں گے ہمارے لوگوں کے ہم سب کے ایسا نہ کریں یہ ہماری درخواست ہے اہل اقتدار سے بھی کمیشن سے بھی اور باقی پارلیمنٹ آج کل چل رہا ہے سب ہی پارٹیوں کے رہنماؤں سے بھی کہ وہ اس آواز کو سنیں جہاں تک پی اے جی دی کا تعلق ہے ہم تربدار نہیں ہیں ایک کھتے کے ایک کمیونٹی کے ہم تربدار ہے جمہو کشمیر لدھاک کے ہر کمیونٹی کے ہر ریجن کے سب ریجن کے اور ہم کسی بھی ڈھنگ سے کوئی بھی طریقے کار جو گہر آئینی ہوگا گہر کانونی ہوگا جو جمہو کشمیر کے جن تھا میں دراد پیدا کرے گا ہمیں منظور نہ پہلے تھا نہ آئندہ نہ آج منظور رہے گا ہمیں یہ بھی ابسوس ہے کہ آج کئی کوششے ہو رہی ہے کہ جو ہماری گوجر آبادی ہے اور پہاڑی سپیکنگ لوگ ہیں ایک تو ہندو مسلمان کو لڑانا جمہو کشمیر کو لڑانا لیکن اس کے ساتھ ہی اب ایک اور نسکہ آزمائی جا رہا ہے محض ووٹ پٹھو رنے کے لئے افسوس ہوتا ہے کیا ہمارے ملک کی پالیٹی اس لیول پر پہنچ گئی ہے جہاں اب ووٹ کی خاطر سب ہی سیمائیں آئین کی اخلاق کی پروسیجر کی ان کو ختم کیا جائے ووٹ اپنی جگہ لیکن عوام کی اکتہ لیکن ایک بات اور ہم کہنا چاہیں گے لاکھ کوشش کرے وہ ہماری اکتہ کو توڑنے کی وہ کامیاب نہیں ہوئے کسانوں کے اکتہ کو توڑنے میں اور ہمیں امید ہے کوئی بھی ڈنگ اپنائیں ہماری اکتہ کو جمہ کشمیر میں رہنے والے لوگوں کی اکتہ کو ہارمنی کو بائی شاہری کو کوئی بھی کوشش توڑنے کی رہے سرکار کی طرف سے یا کسی بھی طریقے سے کسی بھی وجہ سے ایسا ہو ہم اجازت دیں گے نہیں ہماری آواز مطافق طور پر بلند ہوتی رہے گی for the welfare of our people for the rights of our people and for the unity of all the regions and all the communities of جمہ and کشمیر and besides we have decided we will use every opportunity and every forum we will reach to the people of India to the mainstream political parties including those who do not agree with us ہم ان سے بھی approach کر لیں گے کہ وہ ہماری درد کو پہچان ہمارے rights کے بارے میں جو کھلوار کرنے کی کوشش برابر جاری ہے سرکار کی طرف سے ان کو سمجھ نے کی کوشش کر لیں اس کے implications بہت زیادہ سنگین ہوں گے اور اسی وجہ سے ہم نے یہ پی اے جی ڈی کے رہنماؤوں نے آج یہ فیصلہ کیا ہم امن چاہتے ہیں ہم کسی بھی صورت میں confrontation نہیں چاہتے ہیں نہ کسی ادارے سے نہ سرکار سے لیکن عوام کے legitimate rights کے defense میں ہم پرامن آواز اٹھاتے رہیں گے ہر شکل میں اور اسی وجہ سے ہمارا یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ ہم سری نگر میں پرسٹ جنوری گھیرہ بجے ایک احتجاج پرامن پیسفل demonstration protest against the proposals put forward by delimitation commission which in our view is unacceptable to all of us all the people all the communities and as far as we are concerned we are firmly of this opinion that it is divisive it will divide the ranks of the people of Jammu and Kashmir further it will deepen their alienation it will create much more bigger void between the communities between the regions which is detrimental to the interests of the people of Jammu Kashmir Ladakh as well and finally it will damage the interests of the country as a whole thank you very much the community of the to the that you have to to commission to the commission of to get to the commission walk up up to the exercise which is the the authority that it the power to the power ہم نے واضح کر دیا کہ سپریم کورٹ میں جو ہماری پیٹشن سے ان کے چلتے ہوئے جن کو ہم کہتے ہیں کونسٹری سسپیکٹ لاؤ اس پر عمل درامن نہیں کیا جا سکتا ہے اور یہ اگزرسائیز سارے حسنیدادی کے آئین کے مطابق ہیں تو اب وہ سننے کے بات چھوٹ چھوٹ پرسن صاحبہ اس کے سننے کے بات جو انترم ریپورٹ انترم ڈرائفٹ ایک دیا وہ ہمیں کیونکہ ہم نے اعتراض کیا ہم نے کہا کہ یہ منظور نہیں ہے کیونکہ پہلے ہم نے یہ وضاحت چاہیے کس آدار پر بنایا جا رہا ہے انہوں نے کہا دوہزار گیران کے سنسس پر اسی پر وہ وہی بیس لائن ہے تو ہم نے کہا کہ دوہزار گیران کا سنسس کسی اور چیز کا تقاضہ کر رہا ہے تو جب ہم نے یہ بلکل سکتی کے ساتھ کہا کہ نہیں ہمیں یہ منظور نہیں ہے تو پنشن نے کہا کہ آپ دس دن کے اندر اندر اکتریس تاریخ تک اپنے جو بھی آپ کا کنٹسٹ کر رہے ہیں جو بھی آپ کا موقف ہے جو بھی ایوز ہیں جو بھی عذرات ہیں وہ کمیشن کو پیش کیجئے تیرکی ابھی ایک مسوعدہ صرف ایک ڈریفٹ تو وہ ہو رہا ہم کریں گے اس پر اگزرسائز پورا جو جو اعداد شمار ہیں جو معاملات ہیں جو بھی دستاویزات ہیں ان کو بنیاد بناتے ہوئے ہم اپنا موقف سے موقف سے واضح کو واقف کرائیں گے اور اپنا جو بھی ہماری ہے بیوز وہ کنٹسٹ کریں گے موسیقی 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 بی جے پی is talking about mainstreaming everything اور جہاں ہم mainstream چاہتے ہیں کہ بھائی سنسس ہوگا پورے دیش میں پورے دیش میں ہی بید میں ڈی لیمیٹیشن کا exercise ہوگا یہاں بھی کر لی جے why doesn't the government of india the bjp party as such agree to our proposal why are they in hurry then again you tell me that this is not again this is not for the interest of ڈھمو downgrading the historic state which dogras have created is this in favor of ڈھمو aspirations creating a wedge between communities is this favor for ڈھمو not at all ڈھمو people kashmiris ڈھمو muslims hindus sikhs christians ڈھاڈیس ڈھاڈیس any amount to divide them is unacceptable to us but how is reservation for scheduled tribe community no that is good that is good scheduled tribe we are not we are not questioning that we are we are questioning only one thing don't divide don't put gojers against paharis don't divide them do not divide them there are many divisions please don't add to the long list of divisions we want to be together we want to be together we want to be together is up what have they to offer to the people of ڈھمو accept hatred within the ranks of the people what they have to sell to the people who have me ladaienge or kuch nahi for better future achche din prime minister sahab کہیں پر اچھے دن نہیں بہت سارے دن نہیں ایک دن تو اچھا دکھائیے ہمیں دیش کو اور جمہوں کو کشمیوں کو انگرہ پر اچھے دن جنید دن drie پر اچھے دوoit آپ انگرہ کھیجرہ آپ انگرہ کھلہ نگرہ مجھے دین انگرہ جانور professor آپ پوچے دوچنہ